فرینڈز آج ہم بات کریں گے کی گرانڈس اور ڈیووز طلاق کے کن آدھاروں پر لیا جا سکتا ہے اس سے پہلے ایک لائن develop a passion for learning if you do you never cease to grow it means کہ اگر آپ نے جو پیشن کی طرح لرننگ کو ایک پیشن بنا لیا تو آپ کو کوئی بھی گروہ کرنے سے نہیں روک سکتا تو فرینڈز آج سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پیش سسکیب میری چینل اور لائک میری ویڈیو تو سیکشن تھرٹین ہندو میری ایکٹ کا بتاتا ہے کہ جو بیوہ یا شادی اس ایکٹ کے اپلائی ہونے سے پہلے ہوئی ہے یا بعد میں لملکت گراؤنڈز میں کیا ہے طلاق لیا جا سکتا ہے یا جو میری جھرز کو ڈیجول کرایا جا سکتا ہے بھنگ کرایا جا سکتا ہے فرشٹ ہے کہ ہسوین اور وائف دونوں میں سے کسی نے بھی اپنی پتی یا پتنی سے بھنگ کسی ادھر پرسن سے سیکشوائی انٹرکوٹس کیا ہے تو اس ادھار پہ کیا ہے ڈیووز لیا جا سکتا ہے ڈیووز کی پیٹیشن فائل کی جا سکتی ہے یا شادی کے بعد پیٹیشنر کے ساتھ ٹرولٹی کروڑ تک اویوار کیا گیا ہے یا جب پیٹیشن فائل کی گئی کوٹ میں اس سے پہلے دو برستہ کم سے کم پیٹیشنر کو ابھی تیجن یعنی کی اتیاغہ رکھا ہے اس کے ساتھ کسی طرح کا سیکشوائی انٹرکوٹس نہیں منایا گیا ہے اسے بالکل الگ رکھا گیا ہے تو اگر دو سال تک رکھا گیا ہے تو یہ بھی طلاق کا آدھار ہو سکتا ہے یا ہسوین اور وائف میں سے کسی نے بھی دھرم پریویتن کر لیا ہے اور ہندو نہیں رہ گیا ہے یا ہسوین اور وائف دونوں میں سے کوئی بھی وٹرچت انساؤن مائنڈ ہو گیا اور اس حد تک ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ اہناف سمبب نہیں ہے نیکٹ ہے کہ بہت زیادہ یا اسادے کسٹ روک سے پیٹٹ ہو گیا ہے یا ایک دوسرے درمیٹ ٹرانسفر ہونے والے یون روک سے پیٹٹ ہو گیا ہے یا سنیاسی بن گیا ہے یا ہسوین اور وائف میں سے کوئی اس طریقے سے گایا ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنا کی بھی جیویت ہے یا نہیں اور ایسا کنٹینیوسلی سات سالوں تک ہو رہا ہے تو اس ادھار پر بھی کیا ہے گراؤنڈ ہے یہ ڈیووز کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ سینہ پہ جو فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں تو بہت کئی بار ایسے اچانک گائب ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی چلتا کی وہ جیویت ہے الائیو ہے کی نہیں ہے تو اس طریقے سے کیا ہے یہ ڈیووز کا ادھار ہو سکتا ہے اگر لگاتا سات سالوں تک آپ نے اپنے ہسوہ انڈیا بائیف کے بارے میں کچھ نہیں سنا ہے یا کسی ادھار نے بھی نہیں سنا ہے اور طلاق کی پیٹیشن جو ہے اس ادھار پر بھی داخل کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے سیکشن ٹین ہندو میری ایکٹ کے تھرو کیا کیا ہے جیویوز کا سیپریشن کی ڈکری پرابت کر لی ہے اور ایک سال سے دونوں کے بیچ فیڈیکل ریلیشنشپ بھی نہیں ہوئی ہے تو وہ ہے کیا ہے جیویوکل سیپریشن کے ادھار پر بھی طلاق کیا جی داخل کا سکتے ہیں اگر جیویوکل سیپریشن میں اگر وہ دوارہ اگر ان کے پیچھ میں کسی طرح کا کوئی جو ہے دوارہ وہ اپنی لائف میں واپس نہیں آتے میری لائف میں تو کیا ہے یہ ویڈیوز کا ادھار ہو سکتا ہے اور اس ادھار پر بھی طلاق لیا جا سکتا ہے اگر ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے یا انہوں نے سیکشن نائن ہندو میری ایکٹ کے تھرو کیا کیا ہے ری اسٹیٹیوشن آف کانگل رائٹس کی کیا ہے ڈکری پرابط کر لی ہے پر اس کے بعد بھی پتی یا پتنی ایک ساتھ نہیں رہ رہے ہیں یا واپس نہیں آ رہے ہیں تو اس ادھار پر بھی ڈیوز لیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے دامپتے جیون کے اپنے استحاپن کی جو ہے ڈکری پرابط کی ہے اس کے بعد جود کیا زن وائف نہیں نہیں آپس میں آ رہے ہیں تو اس ادھار پر بھی ڈیوز لیا جا سکتا ہے اور کئی بار ہسوینڈ اس طریقے سے کرتے بھی ہے کہ وہ ڈیوز لینے کے لیے اس طریقہ کا کیا ہے جو یوز کرتے ہیں سیکشن کو سیکشن نائن کو نیچٹ ہے کہ وائف جو اس ادھار پر بھی یاشکہ یا پیٹیشن فائل کر سکتی ہے کہ دوسری پتنی جیویت ہے اور پتی نے دوارہ ویوا کر لیا ہے تو اس ادھار پر بھی اطلاق لیا جا سکتا ہے پرانتو جو دوسری پتنی میں جیویت ہونے چاہیے تو کیا ہے یہ بھی جو ہے اطلاق کا ادھار ہو سکتا ہے اس ادھار پر بھی اطلاق لیا جا سکتا ہے کہ اس کا پتی ہے شادی کے دن سے ہی کیا ہے ریپ کیسیڈ میں سڈومی یا ویش ٹیلومی کا دوسی ہے پسو گم میں کا دوسی ہے تو اس طریقے سے کہ اگر وہ ہے کیا ہے اس طرح کے جو اپراد ہے اس کا دوشی ہے تو بھی کیا ہے تلاق کا ادھار ہو سکتا ہے تو بہت سارے گراؤنڈز ہیں فرینڈ اگر آپ نے میری ویڈیو پلیس لائک سیئر اور سسکرائب میری چینل تھینکیو فر واشنگ دس ویڈیو